وَلَا قَلْ قِمُشْرِكَةِ حَتَّى يُمَّنِ کسی بھی مشرقہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن آؤ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن مرد کے لئے مومنہ عورت ہی نکاح میں آسکتی ہے مشرقہ نہیں آسکتی تو نکاح سے یہاں یہی نکاح مراد ہے جس کو سرنجام دینے کے لئے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوگئے ایک بات اور زیادہ میں یہاں لائے جب قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مومن کے لئے مومنہ ہی طیب کے لئے طیبہ ہی نکاح میں آسکتی ہیں تو مشرقہ کو نکاح میں نہیں لائے جا سکتا تو اگر یہاں یہ مومن ہے وہاں گا وہ مشرقہ ہیں تو بظاہر ہم کہہ سکتے کہ یہ نکاح ہوا ہے لیکن قرآن نے اس کے لئے جو فصیل عرض استعمال کیا زوجہ اب یہ معاملہ وہاں نہیں ہوگا بلکہ وہ امراہ کہلائے گی اس لئے آپ دیکھئے عقیدے کے بات میں اگر فرق ہوتا ہے دونوں میں یہاں عقیدہ لرکے کا علق ہے اور لرکی کا علق ہے اور اگر وہ زوجیت میں لے لیتا ہے کسی عورت کو تو قرآن نے وہاں مومی طرف پر بہت سارے نصوص میں اسے زوجہ نہیں کہا امراہ کہا ہے اللہ نے فرمایا لرکہ درکہ بری عورتوں کے لئے اگر مسال کسی کو دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ بری عورتیں کون ہیں تو لوت کی عورت اور نوح کی عورت بیوی کا مسئلہ نہیں حالا کے بیوی تھی لیکن مسئلہ ہی کہ وہ پیغمبر ہے اور یہاں عقیدہ کی دوست کی بیویوں میں نہیں ہے ایسے ہی اللہ نے ایک مثال دیا اچھی عورتوں کے لیے وَرَغَ اللَّهُمْ اَتَلَ لِلَّذِينَ آمَنٌ وَرَعَدَ فِرْعَوْنٌ عقیدہ کا تفاوت دیکھئے کیسے یہاں فرعون ہے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ کہنے والا اور وہاں آسیاں ہیں جو عقیدہ کے بعد میں بہت مختا ہیں اللہ نے کہا کہ اگر اچھی عورتوں کے لیے مثال دیکھنی ہو کسی کی تو فرعون کی عورت کو دیکھ لیں سورہ لحب آپ مردتے ہیں اس میں بلالہ رب العالمین نے دونوں کا عقیدہ چید بھی تھا ابو لحب کا اس کی بیوی کا تو وہاں میں زوجہ کے الفاظ نہیں ازدنائی کی اللہ نے برمایا تَبَّتْ يَدَعَ بِنَا حَبٍ وَطَبَّ لیکن جہاں تک بات عقیدہ کے معاملے میں یہ بھی مومن وہ بھی مومنہ تو وہاں یہ زوجہ ہے وہاں وہ زوجہ ہے اس کو نکاح کہا جائے گا یہ نکاح ہے وگرمہ اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو اس کو نکاح نہیں صفاہ کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے وہ آیتِ کریمہ جو قربہ نکاح میں پڑھ جاتی ہیں اس میں دیکھئے کہ نا نکاح کرنا ہے امراہ نہیں عورت نہیں ایک جان سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جورہ بنایا ہے لہذا یہ بہت عظیم نعمت ہے تاکی اسی لئے تاکی نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرب دیا اور فرمایا وَمِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَجْزُوَاعَ جَا لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ عَوَدْ بَتَرْمَوَابْنَهِ اِنَّ فِذَا لِكَ الْآَيَاتِمْ لِقَوْمِنْ يَطَفَتْكَوْمْ غور فکر کرنے والی قوم کے لئے اس میں بہت عبرت کے سامان ہے یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں کسی مومن پر دے کے لئے مومن آبت کو پیدا کیا یہ زوج ہے وہ اس کی زوجہ ہے یہ بہت عبیم نعمت ہے یہاں تھا اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ کہ نکاح چار معنی میں استعمال ہے پہلا معنی نکاح کا وہی ہے جس کو سرانجام دے دے کے لئے اس میں یہاں پہچے ہوگئے ہیں نکاح کا دوسرا معنی کیا نکاح کا دوسرا معنی بامن ہونا چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو بالک ہو گئے اس کا مطلب نکاح ہو گیا یہ نکاح نہیں بالک ہونا وہاں نکاح کے معنی میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہاں نکاح بالک ہونے کے معنی میں یہ تین بچے ہیں یہ جو بچیاں ہیں لہذا جب یہ سنے بلوک کو پہنچائیں یعنی نکاح کا مطلب بالک ہو جائیں تو ان کا معنی ان کو دے دینا تو اس اعتبار سے نکاح کا دوسرا معنی بالک ہونا لہذا سنے بلوک کو جتنے بچے پہنچیں بچیاں پہنچ جائیں ان کا نکاح شرائط اور جو مطلوب ہے وہ نکاح ہو سکتا تو معنی ہو گئے نکاح کا تیسرا معنی چاہے نکاح کا تیسرا معنی ہبا کر دینا ہبا کر دینا اب یہ اللہ کے نبی کے لئے خاص ہے کوئی عورت اگر آ جائے اور آ کر اللہ کے نبی سے یہ کہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لئے ہبا کرتی ہوں اگر آپ پسند کریں تو اللہ کے نبی اگر پسند کرنے تو اس عورت کا اپنے آپ کو ہبا کرنا یہ نکاح اللہ نے قرآن مجید کو اس کے حوالے سے فرمایا کہ خالص وطن لک من دوری المؤمنی مؤمنوں کو چھوڑ کر یہ صرف نبی کے لئے خاص ہے تو یہاں ہبا کرنا نکاح کے معنی میں نکاح کا معنی ہبا کرنا ہے نکاح کا معنی والی ہونا ہے نکاح کا معنی شرعی طور پر شادی کرنا ہے تین معنی ہوگئے چوتہ معنی نکاح کا جا ہے چوتہ جو معنی نکاح کا ہے وہ جمع کرنا ہے نکاح کے بعد مقصد نکاح کو پورا کرنا نکاح ہے جہادا کہ کسی وجہ سے دونوں کی زندگیاں نہیں بن پائیں مسائل نہیں ہو پائے مزاج میں نہیں کھایا کسی وجہ سے اضطلاف آگیا انتشار بام عروج کو پہنچ گیا نوبت طلاف کیا گئی طلاف دے دیا تو اب دیکھئی یہاں تو اسے جب تک مرد سے اس کی شادی ہو کر کے وہ مجامات کا معاملہ نہ ہو جائے پہنے جو ہے وہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہو سکتی ہے تو جہادا وہاں نکاح جمع کے معنے میں تو یہ چار معنے ہیں نکاح کی نکاح کے معنے والے ہونا ہے نکاح کے معنے ہوا کرنا ہے نکاح کے معنے شہری شادی کرنا ہے نکاح کے معنے جمع کرنا ہے یہ پہلی بات ہوئی آج کے سکتے ہیں دوسری بات کیا ہے نکاح کے حوالے سے دیکھیں نکاح کے بعد میں چار مقاصد ہیں نکاح کے کیوں نکاح کرنا چاہیے نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلا مقصد نکاہ کرنے کا ایمان جو آدمی کا آدھا ہے وہ آدھا ایمان تو کمسکم اس کو آدھا ہونے کے لئے بار سے پورا کیا جائے بقیہ بچا وہ جو آدھا ایمان ہے اس کو وہ ہدا کا تقویہ کیا لکھتا ہے حدیث کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے آدھا جو دین بچا ہوا ہے شادی کے بعد کی زندگی کے موت تک کی ہے اس آدھا بچے دین میں اس پر نا کا تقویہ احتیار کرتے رہنا چاہیے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ آدھا دین شادی سے مکمل ہو گیا بچے اور آدھا دین میں اللہ کا تقویہ احتیار کرنا ہے انسان کا اس دنیا میں امتحان دو چیزوں سے ہدا لیتا ہے ایک پیٹ ہے دوسرا پیٹ کے نیچے جو شئے شرمگاہ اس کے ذریعے تو نکال ہونے سے آدھا دین مکمل ہونے کا مطلب شرمگاہ کا انتظام ہو گیا اب آدھا دین کونزہ بچا ہے بیٹ کا کمانا ہے کھانا ہے کھلانا ہے پہننا ہے پہنانا ہے یہ سب حلال ہونا چاہیے اور حلال کے عاستے میں بڑے احتیار آتھ ہیں تو بیانہ اس باقی بچے ہوئے دین میں اللہ کا تقویہ احتیار کرنا چاہیے تو پہلا مسئلہ شادی کرنے کا پہلا مسئل آدھا دین کا دین مکمل ہو اس طرح وہ شادی کے بعد جو آدھا دین ہے اس کے ذریعے دین میں کامل ہو جائے وہ مکمل ہو جائے اس لئے نکاح کیا جاتا ہے آدھا دین ہوا ہے آدھا دین بھی اس طرح سے اس کو پڑا کر لیا جائے تو اس طرح سے دکا کرنے کا مقصد دین کو مکمل کرنا دوسرا مقصد دکا کرنے کا کیا ہے دوسرا مقصد دکا کرنے کا نصب کی حفاظت یہ بہت اہم شہ ہے نصب محفوظ رہنا چاہیے یہ میرا ہی بیٹا ہے یہ میری ہی بیٹی ہے یہ فلاہ ہی کا بیٹا ہے یہ نصب محفوظ کیسے رہتا ہے نکاح کرنے سے نصب محفوظ رہتا ہے اگر نکاح نہ ہو آدھا دین میں سے شہورت پورا کرنے کی اجازت کی جائے تو زنا کے نام پر جتنے دنیا میں بچے بچے آنگے ان کا نصب محفوظ نہیں رہے گا تو نکاح نصب کو محفوظ کرنے کا ایک پہترین ذریعہ ہے تو نکاح کرنے کا مقصد نصب محفوظ رہنا چاہیے تو یہاں ہے یہ دوسرا مقصد ہو گیا نکاح کرنے کا تیسرا مقصد کیا ہے کیوں جائے نکاح کرنے چاہیے نسل کو بڑھانا مقصد ہے یہ انسانیت بڑھتی رہنا چاہیے اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا زیادہ محفوظ کرنے والی اور حوات دینے والی سے شادی کرو اس لئے کہ قیامت والے دکھ میں اپنی امت کی قصرت کو لے کر کے فقر کرو گا تو پھر اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے نا کہ نبی کی امت کو بڑھانا ہے قصرت کرنا ہے نسل کو جائے آگے لے چلنا ہے تو نصب کی حفاظت نسل کی بڑھوٹری اس مقصد کے ذات نکاح ہونا چاہیے تو یہ تین باتیں ہو گئیں جس کا ہمیں خانس خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو نکاح کرنے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں پہلا مقصد بھی واضح ہو گیا کہ دین مکمل ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ نسل کی حفاظت یہ نسل کی بڑھوٹری ہو اور تیسرا یہ ہے کہ نسل محفوظ رہے اسی لئے نکاح کرنا چاہیے اور نکاح کے قدیم مقصد جہدیس خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوئی ہے اے جوانوں کی نمات استطاعت کو شادی کرو نگاہیں نیچی ہو جائیں گی شرمکہ کی عبادت ہو جائے گی نہیں استطاعت ہے تو ایسی صورت میں ہو جائے کوئی روزہ بہترین ہار ہے تمہارے لی تو نہادہ نکاح کے چار معنی معلوم ہو گئے اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں وہ مقاصد کا بھی ہمیں پتا چل گیا آگے ہم چلتے ہیں دو چلتے ہیں اور اہم باتیں اس حوالے سے بیان کریں گے کہ نکاح کرنے کا مقصد چوتہ کیا ہے کیوں نکاح کرنا چاہیے نکاح اس لئے کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں سکون آئے سکون پانے کے لیے نکاح اللہ نے اکرام فرمایا وَمِن آیَتِهِ أَنْخَلَتَلَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَائِدًا لِتَسْكُونُوِی لَئِهَا اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ اسے تمہارے لئے تمہیں اسے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون پھاؤ سکون حاصل کرو تو نکاح کرنے کا ایک چوتہ مقصد سکون پانا ہے پھر میں دعویٰ دیتا ہوں تاکہ یہ باتیں یاد رہیں چار مطلب نکاح کے ہیں عبادل ہونا عبا کرنا اور اس کے علاوہ شاہی شادی کرنا جمع کرنا یہ چار معنی میں نکاح کے لفظ آتا ہے نکاح کے چار مقصد ہیں سکون پانا نسل کی حفاظت کرنا یا نسل کو بڑھانا نسل کی حفاظت کرنا اور اس کے علاوہ جو تیسری اچھو امیشہ میں نے بیان کی ہے وہ آپ کے پاس آیا ہیں لہٰذا یہ مقصد چار ہو گئے اب اگلی دو چند باتیں بہت ممکن ہیں مولے صاحب آ جائیں ہمارے دنی بھائی اس وقت تک کے لئے باتیں حقیق بات تو یہ کہ انہی کے لئے زیادہ ضرور ہی تھی جس کو حصول لیتے ہیں زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوتا بہرحال اگلی دو چند باتیں کیا ہیں نکاح کے حوالے سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے نکاح سنت ہے نکاح عبادت ہے تو سنت اور عبادت کو عبادت کی کے طریقے سے بجا لانا چاہیے عدا کرنا چاہیے اس میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے جو غیر عبادت ہیں جو غیر سنت ہیں کتنا چھماؤل ہے مزید میں بیٹھے ہیں عبادت کی جگہ ہیں اور بہت شاملہ سنت کی عدا کی احتمال ہے جب ہم نے سنتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا عبادت کو در کر دیا عبادت کو عبادت کی شکل میں عدا کرنا چھوڑ دیا تو نتیجے میں دوسری چیزیں در آئی اس میں کیا ہو گیا بہت ہائی فائی قسم کے شادی خانے شادی محل اور اس میں بڑی عجیب عجیب طرح کی حرکتیں اس میں آؤ بہت سارے بہت شرعی کام پھر اس میں مزید یہ ہے کہ بہت سارے بوجھ جو کس پر شرعی طور پر لگنی والوں پر نہیں جانا چاہیے وہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تو بہت شادی سنت ہے عبادت ہے یہ بہت آسان شاہر اس کو آسانی کے ساتھ عدا کرنا چاہیے اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے جب ہم نے اس کو مشکل بھلایا اگر اجاز بڑے کرنے شروع کر دیئے تو تو یہ شادی بڑی ذہنی ہو گئی نکاح کرنا مشکل ہو گیا زنا کرنا آسان ہو گیا نتیزے میں کیا ہوا بہت ساری پیچھنیاں بہت ساری پریشانیاں عام ہوتی گئیں اسی لئے نکاح کو آسان کیجئے زنا کو مشکل کیجئے یہ سنت ہے سنت کو سنت کے طریقے سے عدا کیجئے یہ عبادت ہے عبادت کے قسم سے اس کو بجھا لائیے بہت خائل ہوگا اور بہت زیادہ آسانی ہے اس کا قیدہ ہوں گی نیانا اس بات کو ضرور ذہن رکھنا ہے اگلی بات جو ذہن رکھنا ہے کہ وہ کیا نکاح کے حوالے سے اس بات کو ضرور ذہن رکھا جائے کہ شادی کے ہو جانے کے بعد دونوں خاندان کے لوگ ایک دوسرے کا عدق و احترام کریں اس کو منہوز رکھیں نکاح کو مزاق نہ بنائیں اب ہمارا نکاح کو مزاق کیسے بنایا گیا بہت چھیک سی بات ہے دیکھئی بیوی قابل احترام ہے زوجہ شریعت میں اس کو محکرم بنایا ہے لیکن اب ہمارے یہاں جو قابل احترام ہے اس کا احترام گیا دیا جاتا ہے اور جو معشقہ ہوتی ہیں ان کے نام سے بہترین قسم کے اشار لکھے جاتے ہیں مکھی مکھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور یہاں بیوی کے لئے بھندر لطیفے کہے جاتے ہیں بھندر لطیفے ایک رطیفہ بیوی کے نام کہے ایک رطیفہ بڑا کے نام کہے کیا کر رہے ہیں آپ شریعت مزاق بڑا رہے ہیں یہ دین ہے یہ اسلام ہے یہ نبی کی سنت ہے لہذا یہ سنت پرامل ہو جانے کے بعد اس کو مقدس سمجھا جائے یہ قابل احترام رشتہ ہے اس کا احترام کیا جائے ایسے بے خدا مطیفہ بوئی بے خدا باتیں بے خدا چیزیں بیوی کے حوالے سے کہتے رہنا اور جو معشقہوں کے حوالے سے اور غیر رہے چلی محبت ان سے ہوتی ہے ان کے نام پر لار کی باتیں پیار کی باتیں محبت کی باتیں اچھے اشار اندر اشار یہاں دیمی نزاج نہ ہونے کی کلامت ہے عجیب بات حدیب کا شادی کا مزاق کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں آپ شادی کا مزاق یہ بھی کہا ہے اور انہیں کہ شادی ہو گئی وہ آپ کی بیوی ہے کبھی کسی جگہ پر جا کر کسی احترامی سے آپ کو تعریف کرانا ہے تو تعریف کرانا ہے یہ میری بیوی ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے یہ یہ چاہتی ہے ایسا چھوڑ کر کے یہ بھی ایک طرح کا مزاق ہے کہ آپ کی بھاوی کہتی ہیں بلکہ گئے بھجنگی آتی ہے کیسے بھاوی ہو گئی وہ آپ کی ہاں بیوی بہن اگر آپ کہہ گئے تو انہیں کہتے پر سمجھنا آتی کہ آپ کی بیوی بہن ہے میری بیوی ہے بچوں کی ماں ہے وہ یہ کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں یہ نکاح کا عدب ہے یہ نکاح کا اعترام ہے لہذا نکاح کی بے عددی یہ ہے کہ غیر اجردی کے سامنے آپ اپنی بیوی کو اس کی بھاوی کہ کر کے منصوب کریں اس کی طرف اس کی نسبت کریں یہ تک بھی عدد آپ میں سے نہیں ہے علم نے اتنی باری کی تک کا خیال رکھا ہے لہذا ہے بڑا عظیم رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے سارے دنیا کے انسانوں کو اسی کے ذریعے وجود میں لائے گیا سب سے پہلے جو رشتہ دنیا میں وجود میں آیا وہ ماں باپ کا نہیں وہ بھائی بہن کا نہیں وہ میاں بیوی کا ہے اس کے بعد سارے چیزیں سنزلے چلیئے ہیں ماں باپ پھر اس کے بعد بھائی بہن اس سنزلے باپ میں آئیں تو اس اعتباس سے اس کو ذائم رکھنا چاہیے یہ بھی کہاں ہے کہ رشتہ مقدس ہے لکھا کے بعد لہذا اس کا احترام ہونا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ بیوی کا جو بھائی ہے بیوی کی جو بہن ہے اس کو ارما یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ میرا سالہ ہے یہ میری سالی ہے یہ تک کہنے سے آپ گریز کیجئے کیونکہ عام محاورت میں اس کو گالی کے دنجنے رکھا گیا ہے یہ میرا سالہ ہے یہ میری سالی ہے یہاں تک کام پر احترام کرنا چاہیے یہ میرے جہبیری کا بھائی ہے یہ میرا جہبیری کا جہبیری کی بہن ہے یا اس کے علاوہ ہے خالہ کا بے کا ہے یا خالہ کی بے جو رشتے بن سکتے ہیں رشتوں کو ہمیں دیجئے نکاح کے ہو جانے کے بعد دو خاندانوں میں آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے لہذا خاندانی اعتبار سے رشتوں کو جوڑ کر کے اس کے تذکیر کی کوشش کیجئے تاکہ خاندانی حق تو باقی رہے یہ انسیت باقی رہے اور یہ دال میرے ہمیشہ کیلئے جڑا رہے اور یہ معاملہ آگے تک بڑھتا رہے اور نسل انسانی بھی جو اتحادی کر دی رہے اس اعتبار سے اس کا ہمیں خاص لیا لگنا چاہیے اس طرف ہمیں طرف جو دینا چاہیے آخری بات بتا کے کہ میں اجازت لیتا ہوں آخری بات کیا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر شادی کے ہو جانے کے بعد ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے دھر بزر کرنے کا مزا جانا چاہیے سبر کا مزا جانا چاہیے تحمل کا مزا جانا چاہیے میں نے کہا شادی کا مقصد سکون بانا ہے شادی کرنے کے بعد بھی گھروں میں اگر سکون نہیں آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں شادی کا مقصد سکون ہے ہم نے سکون کیلئے شادی کی تھی لیکن ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے جو سکون نہیں ہے وہ حصول جو شریعت کے ہم نے اسے ترک کر دیا کیا حصول ہے سبر اور تحمل کا مزا جائے وہ کہتے برداشت آپ کے اندر آئے آپ کو جب غزر کرنی ساتھ اگر آپ کے اندر آ جائے بہت آسانی سے گھر کے مسائل آسانی سے ہلوں گے سکون ہی سکون آئے گا اس لئے باتوں کے برے اچھی بات کہتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی خاتمہ ہو جائے تو شوہر بیوی کا غلام ہو جائے گا لیکن کتنی آسان تھا اتنا ہی کرنا ہے بیوی اگر ہے تو وہ کیا کرے اپنے شوہر کی خاتمہ ہو جائے تو پھر شوہر کیا ہو جائے گا بیوی کا غلام ہو جائے گا سکون آتا ہے کیلئے گھر میں مسئلہ کہاں بھی کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے نہیں اگر پہچانتے بھی ہیں تو پورا نہیں کرتے اور اگر مسئلہ ہے شادی کا تو شادی کے موقع پر دین کو ترجیل نہ دے کر دوسری تینوں کو ترجیل دیتے ہیں سکون کیسے آئے گا شادی کے موقع پر دین کو ترجیل دی یہ بنیاد ہی ہے مسائل کے لئے سکون کیلئے بنیاد ہے لہذا ہم نے دین کو ترجیل نہیں دی دوسرے تینوں کو ترجیل دی ہم نے حقوق نہیں پہچانے اچھا حقوق نہیں پہچانے سے سکون نہیں آیا پہچان لئے پورا نہیں کیے اس لئے سکون نہیں آ رہا ہے آخری بات کیا ہے کبھی کبھی آپس میں تقرار ہو گئی مسئلے کو حل کرنے کے لئے دوسرے لوگوں کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے مسئلے رہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ادھر سے بچے کے مابا کو مداخلت کرتے ہیں ادھر سے بچے کے مابا کو مداخلت کرتے ہیں وہ زندگی جو بندے والی ہوتی ہے بندے بندے بگڑ جاتی ہے کیوں؟ یہ چھوٹے مسئلے تھے یہ لوگ آپ اس میں حل کر سکتے تھے لہذا مسائل جب آپ اس میں ان کے بھولت جائیں تو ان کو حل کرنے کا موقع دیجئے بہت بڑے کوئی پیچیدہ مسئلے آ جائیں تو وہاں بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل میں زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے زندگی مشکت کا نام ہے ایسے حالات آتے رہتے ہیں تو ان کو کہا جائے خود حل کر روپیٹ کر کے نامانے کی صورت میں میاد کر رہے گی اس سے پہلے ہی دونوں طرف کے کچھ بڑوں کا شوق ہو جائیں وہ میں مداخلت کرنے رکھ جائیں تو شادی کے بعد بھی سکور نہیں ہوتا سکور غارت ہو جاتا ہے اس کا ہمیں خاص فیال کرنا چاہئے تو چھوٹی موٹی دلتیاں اگر ہو جاتی ہیں معافی تلابی کا جذبہ ہو اب وہ اردر گزر کر جائے زوم آ جائے صبر اور تحمل پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون آئے گا دو باتیں ہیں پہلی بات تو ایک کہ امام شاہی رحمہ ہوتا بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے یہ کہا کہ میری شادی ہو گئے کہ تیس سال ہو گئے ہیں آج تک مجھ میں اور میرے بیوی میں کوئی جھڑا نہیں ہوا ساتھی سب پریشان ہو گئے تیس سال کا عرصہ اتنے طبیل عرصے میں جھڑا نہیں دونوں کے درمیان کہا یہ کیسے ممکن یہ تیس سال کے عرصے میں کوئی جھڑا نہیں ہوا تو کہا امام شاہی رحمہ اللہ نے کہ بات کر سکتے ہیں کہ میری زوجیت میں جو میری بیوی آئی ہے نا اس کے ماں باپ میں اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ شادی کی رات کو میرے پاس آئیں اور بیٹھ کر کے مجھ سے وہ ہم کلام ہو کر کے کہتی ہیں کہ آج اجنبی میرے کے یہ ترب ہے آپ کی رہے اجنبی آپ کا خاندار اجنبی میرا خاندار آپ کی رہے اجنبی دوسرے کے ایک دوسرے کے لئے ہم دونوں اجنبی ہیں ایک کام کیجئے آج آپ اپنی پسند اور ناپسند کی فہرست میرے سامنے رکھیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی جو پسند ہے اس پسند کو میں پسند کر کے اس پر ادھوں گی اور آپ کی جو ناپسند ہے سکونے چھوڑ دوں گی لہذا وہ آرات ہے اور آج کا دن ہے مجھ میں اور میری بیٹی نے تیس سال کا عرضہ گزر گیا کوئی دھڑا نہیں ہوا ہے لہذا زندگی میں اگر سکون چاہیے تو اس طرح کی طبیعت اندامی کی ضرورت ہے تب جاگر کے زندگی میں سکون آئے گا امام نحوی نحو کے امام یہاں جو بڑے رکھے لوگ جانتے ہیں سرب اور نو ارگی زمان نے تکلنم کیلئے بنیاں دیا اور حساسی ہے انہیں اتنی عامی کتاب ہیں یہ لہذا امام نحو نحو کے امام ابو الاسود عبدالی ان کا بڑا پیارا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں انہیں بچوں کو جمعنے کے بیٹوں کو کہا اولاد میری بیٹوں میرے میں نے تم کو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تم پر احسان کیا ہے بہت حیران ہوگے بچے ہم دنیا میں آئے نہیں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے باپ کا ہم پر احسان کیسے ہو سکتا ہے تو کہا تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے تم پر احسان کیا ہے پوچھا بیٹوں نے عبدالن آپ کا ہمارے عامد سے پہلے دنیا میں کیسے آپ کا ہم پر احسان ہو سکتا ہے کہا میں نے شادی کے موقع پر یہ نہیں دیکھا کہ میری زندگی کے لیے حسن و جمعہ والی کون ہے میری زندگی کے لیے خون جہمان والی کون ہے میں نے اپنے زندگی کے لیے نہیں دیکھا شادی کے موقع پر میں نے سوچا تو یہ کہ میری اولاد کے لیے اس کی ماں کیسی ہونی چاہیے اس قسموں سے میں نے جا تمہارے ماں کا انتخاب کیا اتنی تمہاری ماں بہتر ہیں وہ فہش نہیں ہے فہشہ نہیں ہے اس پر کوئی حضرتی نہیں ہے اس پر خامی نہیں وہ دیندار ہے آج تم پورے فقر کے ساتھ تم اتنی ماں پر اتنی ماں کہہ سکتے ہو یہاں رہی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ میرا تم پر احسان ہوا ہے کہ تمہیں بہتر کرنے کے لیے تم سے پہلے میں نے اپنی بیوی کیوں لیے انتخاب کے موقع پر جو سوچا تھا کہ میری بیوی کیسے رہنا چاہیے کیسی رہنے چاہیے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے میرے بچوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے مجھے یہ دیکھنا ہے لہذا اس کا خیال کیجئے ہم بہت دوتے ہیں دین کے نام پر ایمان و اسلام کے نام پر دھر میں اس وقت طلاق 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 کے مسائح چل رہے ہیں مزاج بھیل نہیں کھایا طلاق چھوٹی سی بات آگئی طلاق کیا انہیں مزاج بنا رہی ہے دین کا طلاق کیا ہے طلاق ظلم نہیں ہے طلاق عصم نہیں ہے طلاق جہے نا یہ ایسی کوئی شئے نہیں ہے جس کو لے کر آپ صداوں کی باتیں کرتے رہیں یہ مسئلوں کا حل نہیں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو حل کی ایک صورت طلاق ہے یہ ظلم نہیں ہے نا تو لہذا آپ کو اسی دردے پر رکھنا چاہیے بات بات پر آپ یہ سانی چلیے کرتے رہے ہیں صحیح نہیں ہے آخری بات امام راضی رہی محمدہ کیا بہت بڑے امام گزرے ہیں امام راضی رہی محمدہ کے پاس ایک آدمی آیا آخر کہ میں نے شاہدی کر لیا اور شاہدی کے بعد پتا چلا کہ میری بیوی تھوڑا سا لنگلہ کر دی چلتی ہے تو میں طلاق دوں تو انہوں نے کہا کیا شاہدی کا مقصد تمہارا یہ تھا کہ تمہاری بیوی سے ریس لگا دیتی تو تو کہا نہیں کیونکہ شاہدی کا مقصد تھا اگر وہ اس سے پورا ہو رہا ہے تو پھر بیسی صورت تو تھوڑا سا کرائے باگیا ہے اسے سب رکر کو بھرداشت کرتا وہ تمہارے احمد زیادہ مفید صاحبی ہو سکتی ہے تو اگر میں تمہارے یہ دنوں نہیں تھا کہ شادی سے پہلے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے کسی ریال لیٹی بیوی اسلام نے کہا رشتہ کرنے والا لڑکہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے اگر ایک نظر دیکھ لیے اسے تاکہ محبت تائم ہو اپنان رہے تو لہذا آپس میں حرفت کے لیے محبت کے لیے یہ بنیانی اصولیں ہیں ان کو ذہن رکھنے کی ضرورت ہے باتیں بہت کہی جا سکتی ہیں شاید میں نے آپ لوگوں کی توجہ ملی طرح کس زیادہ رہنے کے لیے سے زیادہ کہہ لیا ہے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسی نومت نہ آئے کہ کوئی کھڑا ہو کر گئے بس کیجئے ملیزا اسے پہلے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے آخرت کے لیے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور یہ جو ایک رشتہ اس وقت نکاح کی شکل میں دون خاندانوں کی ملنے کا ہو رہا ہے دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کو تائم کرے اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں اپنے بچے بچوں کی رشتوں کو لے کے پریشان ہیں ان کے صحیح جوڑے اللہ نصیب فرمائے اور جلد جلد شادی کی کاروائیاں نکاح کی کاروائیاں سیدھے سادھے قریدے سے سلط کی مطابق جائے بجال آنے کے اللہ ان سب کو توفید عطا کرے ہر آفت سے ہر بڑا سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہمیں شاقی میں ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے دنیا سے رخصتی کے ہمیں شہتےえー ہم طوام گ critically کامنہ ہم سوار کاروائی ان جائے ربنا ٹ個人 ہے ربنا نينا سبحان ربك رب العزت عم سلام على المرسلين والحمد اللہ رب العالمين